کہ جب سے نام اس طرح پکارا جانے لگا کہ جس میں کوئی عزت عبرو یعنی کہ نام مسئلہ نگر شہر کا نام زید ہے تو اس کو زید اس طرح کہہ کے بلائے جائے جیسے بیٹے کا نام زید ہو تو اس کو بلائے جا رہا ہے اسی ہی ٹون میں اسی ہی انداز میں اسی ہی سٹائل میں تو یہ صرف نام پکارنا ہی نہیں ہے یہ ایک رویہ کا اظہار کر رہا ہے ایک رجحان کی بات اور ایک تعلق اور ایک انداز کی بات ہے جو ایک بلانے کے انداز سے لے کر پھر باقی سب معاملات میں ساتھ چلتی تو اسی لئے ہماری نانیاں اور دادیاں جب کہتی تھی منی کے اببہ اور منی کے اببہ اور اس کے تو اگرچہ ہمیں بہت آکورٹ لگتا ہے وہ سب کچھ پھر ایک جنریشن تو منی کے اببہ کہتی تھی اگلی کہتی صاحب کا ساتھ نام لگاتی تھی شہر کے نام کے ساتھ صاحب اب اگلی جنریشن نے صاحب بھی اڑا دیا اور معلوم نہیں آئندہ کیا ہونے ہو رہا ہے اس سے پکارا جانے لگے اور شاید پکارا بھی جاتا ہو ٹھیک ہے اگر آپ اس میں فرینکنس ہے تو کوئی حرجنی نام لینے میں آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عائشہ جب حضور سے ناراض ہوتی تھی تو کیا کہتی تھی کیسے پکارتی تھی ان کو صحیح حدیث کے الفاظ مجھ یاد نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ برمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کیونکہ تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم یہ کہنے کی وجہ ہے کہ محمد کے رب کی قسم کہتے ہیں ابراہیم کے رب کی قسم یعنی پھر تم میرا نام لینے کے میں حضرت ابراہیم کا نام لینے تو یہ ہے کہ نام لینے میں حرج نہیں کوئی حرج نہیں اگر نام سے پکارا جا رہا ہے لیکن تو اور تم نہ کہیں عام لوگوں کے ساتھ بھی بات کرتے ہوئے ہمارے اندر ڈیسنسی ختم ہوتی جا رہی ہے آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنی کسی دوست کو بھی تو کہتے ہیں بہت فرینکنس کی علامت لیکن مجھے تو کبھی ایسی فرینکنس اچھی نہیں لگی کہ جس میں انسان بدتمیزی پہ اتر آئے اور تو اور تم کہنے لگے جو عزت آپ میں ہے اور ہمارے کلچر کا بھی ایک تھوڑا سا حصہ ہے کہ اس میں لفظ انگریزی میں تو یوں ہی ہے ایک ہی بچارہ لیکن اردو میں الحمدللہ رچ ہے اردو اس سنس میں تو بھی ہے تم بھی ہے آپ بھی ہے تو ایک اچھے لفظ کا انتخاب کر لے اور جب اللہ نے ایک درجہ زیادہ دے دیا تو عزت کا لفظ بولنے میں نقصان کچھ بھی نہیں ہوگا جواب میں آپ بھی عزت پائیں گے کیونکہ جب آپ کسی کو تم کہہ کے بلائیں گے تو پھر دوسرے کو بھی تم کا موقع دے رہے ہیں پنجابی میں بھی ہے ایک لفظ ایک تو ہے اور ایک توسی ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ چیز بظاہر یوں لگ رہا ہے یا ہو سکتا ہے آپ کو وہ بہت ناغوار لگ رہی ہو اور آپ سوچ رہوں کہ ہمیں بیک ورڈ بنایا جا رہا ہے لیکن مجھے کبھی ایسے مارڈرن بننے میں کوئی خوبصورتی نظر نہیں آتی کہ جس میں گستاخی شامل ہو جائے گستاخ ہونا ہی کیا مارڈرن ہونا ہے کیا بتمیزی کرنا ہی کانفیڈنس کا نام ہے شامل ہو جائے پیس کبھی